موسم خبر موسم خبرہ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں جہاں تو بھارت موسم ویگیان ویبا کے طرف سے ہم نے جانا موسم کی یہ کچھ پانچ بڑی خبریں آئیے اب موسم پوروانومان پر نظر ڈال لیتے ہیں پہلے آپ کو بتا دے کیا موسم سے جڑی ہوئی کسی طرح کی چیتابنی ہے یا نہیں اور دیش کے کن حصوں میں موسم پر فی الحال نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اتری آنطری کرناٹک میں بجلی چمکنے کے ساتھ ہی تیز ہوائیں چلنے کے آثار بنتے دیکھ رہے ہیں اس لئے نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کنکنگوہ مدھ مہاراش اور امرات وارا میں گرج کے ساتھ بجلی چمک سکتی ہے تو یہاں پر بھی نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے دیش کے جو باقی حصے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہرے رنگ سے ہیں یہاں پر کسی طرح کی چیتامنی نہیں ہے اور یہاں پر بلکل سامانے موسم رہے گا بتا دے آپ کو بارش کے پوروانوان کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اتر بھارت کی تو یہاں پر جمو کشمیر اور لڈاک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کے لیہاق سے موسم بلکل صاف رہے گا اس کے علاوہ ہمارچل پردیش اور ساتھ ہی پنجاب ہریانہ دلی میں بھی بارش نہیں ہوگی اترکھنٹ پشمی اتر پردیش اور پوروی اتر پردیش میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کے لیہاق سے موسم بلکل صاف بنا رہے گا تو فلحال اتر بھارت میں بارش کے آثار بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم پورو اتر اور پوروی بھارت کا تو بیہار جھارکھنٹ اور اڈیشہ میں بارش نہیں ہوگی گانگے پشم منگال میں بھی بارش کے آثار نہیں ہیں ساتھی اوپی مہلے پشم منگال اور سکم میں بھی بارش کے لیہاق سے موسم صاف رہے گا اس کے علاوہ جو پورو اتر کے تمام راجے ہیں یہاں پر بھی موسم صاف بنا رہے گا ساتھی ہم دکھنٹ بھارت کا رکھ کریں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اندرمار نکوبار گویپ سمو ہے یہاں پر کہیں کہیں بارش کی سمبھانہ بنتے ہوئی دکھ رہی ہے اس کے علاوہ جو دکھنٹ بھارت کا پورا حصہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں کہ بارش کے لیہاق سے موسم صاف رہے گا ساتھی اگر بات کریں ہم پشم بھارت کا اور مدھی بھارت کا تو یہاں پر بھی بارش کی سمبھانہ نہیں نظر آ رہی ہے چاہے بات ہو راجستان کی یا پھر گجرات سوراشٹو کچھ کی اس کے علاوہ مدھی بھارت میں اگر مدھی پردیش شتیز گھڑ ویدب کی بات کریں تو یہاں پر بھی بارش کے لیہاق سے موسم صاف رہے گا ساتھی کونکنگوہ مدھی مہاراشٹو اب مرات وارہ میں بھی بارش نہیں ہوگی بتا دے آپ کو کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران دیش میں کیسا رہا موسم کا مزاج تو تیلنگانہ اور اتری آنترک کرناٹک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش درج کی گئی ہے جی ہاں تو آنے والے دو دنوں میں تو فیلحال بارش کے لیہاق سے موسم صاف رہے گا لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش رہی ہے وہیں ویدرب کی بات کریں تو یہاں پر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش ہوئی ہے ساتھی تیز دواوں کا اثر بھی دکھا ہے مرات وارہ میں بھی بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوایں چلی ہیں ساتھی مدھی مہاراشٹو کونکنگوہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسات بھی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اور کچھ علاقوں میں تیز ہواوں کا اثر بھی نظر آیا ہے اور اسی کے ساتھ موسم خبر میں یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریق کا بریق کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیش کے تمام حصوں میں تاپمان کے اسٹھتی کیسی رہی ہے آپ بنے رہے دوردہ شنکسان پر جائے جائے گنگے جائے جائے گنگے نما میں گنگے نہیں رکھیں گے ہم سوچ کریں گے تُو یگ یگ سے بہتی آئی تُو نے ہی ہم کو پہلا ہے تیری اُنگلی پکڑ چلنا سیکھا جیون تُو نے ہی سپھالا ہے تیرا کرز چکانا ہے ہم کو کر دویا نیبانا ہے ہم کو سلامی کرلنگے ہم سوچ کریں گے ہم سوچ کریں گے موسیقی موسیقی سرکشہ کے ساتھ آئیے آپ کو بتا دیں جم کشمیر کے بارے میں یہاں پر ادھکتم تاپمان سامانے کے مقابلے پانچ ڈگریز زیادہ درج کیا گیا ساتھی ہی ماچل پردیش میں بھی ادھکتم تاپمان کی یہی ستھیتی رہی وہیں اروناچل پردیش اسم اور میگھالے کی بات کری تو یہاں پر جو ادھکتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے پانچ ڈگریز زیادہ رہا ہے ساتھی ہی ماچل پردیش میں بھی ادھکتم تاپمان ایسا ہی رہا ہے یعنی سامانے سے پانچ ڈگریز زیادہ اترہ کھنڈ کی بات کرتے ہیں تو اترہ کھنڈ میں ادھکتم تاپمان سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگریز زیادہ درج کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو بتا دے پشمی راجستان کے بارے میں یہاں پر جو ادھکتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگریز زیادہ درج کیا گیا یعنی کہ ادھکتم تاپمان میں کچھ علاقوں میں بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے ساتھی پور ووتر کے نالا لینڈ مڈپور میں زورم اترپورا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ادھکتم تاپمان میں بڑھوتری آئی ہے سامانے سے تین سے پانچ ڈگریز زیادہ یہاں پر ادھکتم تاپمان درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ہم پنجاب کی اور چندگڑ کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ادھکتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگریز زیادہ رہا ہے اس کے علاوہ گجرات کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ادھکتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگریز زیادہ درج کیا گیا اس کے علاوہ اوڈیشا پر اگر نظر ڈالے تو یہاں پر جو ادھکتم تاپمان ہے وہ بھی سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگریز زیادہ درج کیا گیا اس کے علاوہ پوروی اترپردیش کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ادھکتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگری کم درج کیا گیا ہے جیہاں یہاں پہ پری تستیٹی دیکھی جاری ہے اور میدانی لاکھوں میں سب سے زیادہ تاپمان تلنگانہ کے نلگونڈا میں رہا ہے یہاں پر ادھکتم تاپمان انتیس ڈگری سلسیس درج کیا گیا بات کرتے ہیں اب نیونتم تاپمان کی تو ججمو کشمیر ہے اور لڈاک کا جو کشیتر ہے یہاں پر نیونتم تاپمان سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگری زیادہ درج کیا گیا ہے ساتھی ہمارچل پردیش میں بھی اسی طرح کا نیونتم تاپمان رہا ہے وہیں اگر سوراشترا کچھ کے بات کرے تو یہاں پر جو نیونتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگری زیادہ درج کیا گیا اس کے علاوہ اتراخن کا رکھ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیونتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگریز زیادہ رہا ہے اس کے علاوہ پنجاب چندگڑ کے اگر بات کرے تو یہاں پر بھی جو نیونتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگریز زیادہ درج کیا گیا ہے ساتھی پسچو میں راجستان میں بھی ایسی استطی رہی ہے اور نیونتم تاپمان سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگریز زیادہ رہا ہے وہیں بات کر لیتے ہیں پسچو میں اتر پردیش اور پوروے اتر پردیش کی یہاں پر بھی نیونتم تاپمان جو ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے ایک سے تین ڈگری زیادہ یہاں کا نیونتم تاپمان رہا ہے رائل سیما اور تملاڈو پودوچیری کے بات کرے تو یہاں پر نیونتم تاپمان میں کمی آئی ہے سامانے سے تین سے پانچ ڈگری کم یہاں کا نیونتم تاپمان درج کیا گیا ساتھی پوروی مدی پردیش کا رکھ کر لیتے ہیں یہاں پر جو نیونتم تاپمان ہے اس میں بھی کمی آئی ہے سامانے سے تین سے پانچ ڈگری کم یہاں پر درج کیا گیا ہے ساتھی پشم مدھر پردیش کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو نیونتم تاپمان ہے وہ سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگری کم رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ سب سے کم تاپمان میدانی علاقوں میں اترا کھن کے پنت نگر میں درج کیا گیا ہے یہاں پر جو نیونتم تاپمان ہے وہ گیارہ ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھ آپ نے جانا کہ دیش کے جو تمام حصے ہیں اس میں ادھکتم اور نیونتم تاپمان میں سامانے کے مقابلے کے سرکہ بدلاؤ رہا ہے آئیے جان لیتے ہیں دیش کے تمام اہم شہروں میں کس طرح کا تاپمان درج کیا گیا تافمان کیسی درج کیا گیا تاپمان کیسی درج کیا گیا موسم خبر میں جاننے کے بعد موسم خبر میں رکھتے ہیں اور چھوٹے سے بریک کے لیے آگے بات ہوگی بائیو کی گنوطہ اور پریتک ستھلو کے موسم کے بارے میں آپ بنے رہیں دورداشن کسان پر موسیقی جل جیوان بشن مو کیا سر؟ لسی کی دن رکھا پولیسی گارانتی بینیفٹس مانی باگ مچاریٹی پہ فول پی او اور صرف آف ترم تک کھا پریمیم پی امی اب پر پتنی جیس کے ساتھ جو چاہے کرے جولی شاہے کرے جولی شاہے کرے ہاوس رنویشن ہالی دی اور اس کے لئے تو ٹائم پہ آو گے نا گارانتی 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 بریک کے بعد آپ سبی کا پتنی سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر موسم خبر میں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وائیو کی گنوطہ کے بارے میں جی ہاں بتا دے آپ کو وائیو گنوطہ سوچکان کے آدھار پر کچھ شہروں کی وائیو کی جو گنوطہ ہے وہ کس طرح کی آنکھی گئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دلی کی یہاں پر وائیو گنوطہ رہا ہے 146 یعنی کی سنتوشنک کا ستر یہاں پر وائیو کا رہا ہے اس کے علاوہ لخنوں کی بات کرے تو یہاں پر وائیو کی گنوطہ 132 آنکھی گئی ہے جو کہ سنتوشنک کی شرینی میں آتا ہے پٹنا کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر 229 وائیو گنوطہ سوچکانک درشارہ ہے جو کہ تھوڑا خراب مانا جا سکتا ہے بنگلورو کی بات کرے تو یہاں کی جو وائیو کی گنوطہ ہے وہ 102 وائیو گنوطہ سوچکانک میں درشارہ ہے اس کے علاوہ پنے کی بات کرتے ہیں 122 وائیو گنوطہ سوچکانک پنے کا ہے جو کہ سنتوشنک کی شرینی میں ہے ہیدر آباد کی بھی جو وائیو کی گنوطہ ہے وہ سنتوشنک ہے 127 وائیو گنوطہ سوچکانک یہاں کا ہے اس کے علاوہ کولکاتا کی جو وائیو کی گنوطہ ہے وہ 157 ہے وائیو گنوطہ سوچکانک پر یعنی کی سنتوشنک ہے ممبئی میں بھی سنتوشنک حالات ہے 176 وائیو گنوطہ سوچکانک یہاں کا درشارہ ہے یہ تو بات ہوئی وائیو کی گنوطہ کی اب جان لیتے ہیں پریٹکل سلوک میں اگلے چار دنوں تک کیسا رہے گا موسم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسم کے ڈبلو گڑکی تو یہاں پر رویوار اور سوموار کو موسم صاف رہے گا ارکتم تاپمان 34 ڈگری سلسیس نونتم تاپمان 16 ڈگری سلسیس رہے گا منگلوار اور بدوار کو یہاں پر بادل چھا سکتے ہیں جہاں منگلوار کو بتیس سے سولہ کے بیچ تاپمان رہے گا تو وہیں بدوار کو تیس سے سولہ کے بیچ تاپمان رہے گا اور ساتھ ہی بادل یہاں پر دو دنوں تک چھائے رہیں گے بات کر لیتے ہیں بیہار کے راجگیر کی تو یہاں پر اگلے چار دنوں کے دوران موسم بالکل صاف نظر آ رہا ہے جو تاپمان ہے ارکتم تاپمان وہ 34 ڈگری سلسیس یہاں کا رہے گا تو وہیں جو نیونتم تاپمان ہے وہ سولہ سترہ کے بیچ رہے گا رویوار اور سومبار کو اور منگلوار کو ایک ڈگری کی بڑھوتری آ رہی ہے اور پینتی سے اٹھارہ کے بیچ تاپمان رہے گا بدوار کو بھی ایسا ہی تاپمان رہے گا موسم بالکل صاف یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ گوہ کے پنجی کے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی بارش کی کوئی سنبھانہ نہیں ہے اگلے چار دنوں کے دوران رویوار کو تاپمان 34 سے 25 ڈگری سلسیس کے بیچ رہے گا سومبار کو ارکتم تاپمان ایسا ہی رہے گا لیکن نیونتم تاپمان میں ایک ڈگری کی کمی آئے گی اس کے ساتھ ہی منگلوار اور بدوار کو بھی 34 سے 24 کے بیچ میں یہاں پر تاپمان رہے گا ساتھ ہی بارش کی کسی طرح کے آثارت بنتے نہیں دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں گوجرات کے دوارتا کی تو یہاں پر آپ کو بتا دیئی کہ موسم بلکل ساف نظر آ رہا ہے اگلے چار دنوں کے دوران جہاں رویوار کو 31 سے 30 کے بیچ تاپمان رہے گا تو سومبار کو تاپمان میں ایک ڈگری کی کمی آ رہی ہے 30 سے 20 کے بیچ یہاں پر تاپمان رہے گا اور اس کے بعد منگلوار اور بدوار کو ایک ڈگری کی اور کمی آ کر 30 سے 21 کے بیچ تاپمان کی استحتی رہے گی یعنی کہ یہاں پر تھوڑی تھنڈ جو ہے آنے والے دنوں میں بڑھے گی ایک ڈگری کی کمی آتی جا رہی ہے خیر جب کشمیر اور شری نگر کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر رویوار سومبار کو موسم کھلاوہ نظر آ رہا ہے 21 سے 25 کے 20 رویوار کو جہاں تاپمان رہے گا تو سومبار کی بات کرے تو یہاں پر 20 سے 25 کے بیچ رہے گا اور اسی طرح کا تاپمان اگلے 3 دنوں کے دوران رہے گا لیکن منگلوار کو بادل چھا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کرناٹا کی کرناٹا کی کاروار میں اگلے 3 دنوں کے دوران موسم بلکل صاف نظر آ رہا ہے لیکن بودھوار کو بادل چھا سکتے ہیں رویوار کو جہاں 35 سے 24 کے بیچ تاپمان رہے گا تو وہیں سومبار منگلوار اور بودھوار کو ادھکتم تاپمان میں ایک ڈگری کی کمی دیکھی جائے گی 34 ڈگری سلسلس ادھکتم تاپمان رہے گا اور جو نیونتم تاپمان ہے وہ 25 سے 26 رہے گا یعنی کہ نیونتم تاپمان میں ایک ڈگری کی بڑھ ہوتری آئے گی وہیں بات کریں لدھا کے لے کی تو یہاں پر رویوار کو بادل چھا سکتے ہیں 8 سے مائنس 2 کے بیچ یہاں پر تاپمان رہے گا تو وہیں سومبار کو ادھکتم تاپمان میں کمی آئے گی اور 7 سے مائنس 2 کے بیچ تاپمان رہے گا اور اسی طرح کا تاپمان منگلوار کو بھی رہے گا لیکن بادل چھائے رہیں گے بودھوار کو بارش کی سمبھابنہ بنتی ہوئی یہاں پر دکھ رہی ہے اور جو تاپمان ہے وہ 7 سے مائنس 2 کے بیچ رہے گا راجستان کے عدیپور کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر آنے والے چار دنوں کے دوران موسم بلکل صاف ہے لیکن ادھکتم تاپمان میں لگاتار یہاں پر بڑھ ہوتری آتی جائے گی جیہاں جیسے کی رویوار کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 33 رہے گا ادھکتم تاپمان سمبھار منگلوار اور بودھوار کو ایک ایک ڈگری کی لگاتار بڑھ ہوتری آتی جائے گی اور نیونتہم تاپمان کی جہاں تک بات ہے تو اس میں بھی اسی طرح کی استیتی دکھ رہی ہے 18 سے لے کر 22 ڈگری سلسیس تک یہاں پر نیونتہم تاپمان جا سکتا ہے اتر پردیش کے آگرہ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چار دنوں کے دوران موسم بلکل صاف جو کھلا ہوا موسم ہے وہ نظر آئے گا اور جو ادھکتم تاپمان ہے جہاں 33 ڈگری سلسیس رہے گا رویوار کو تو وہیں سمبھار منگلوار اور بودھوار کو 34 ڈگری سلسیس تاپمان رہے گا یونتہم تاپمان 18 سے 19 کے بیچ رہے گا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اترہ کھن کے خریدوار کی تو یہاں پر رویوار کو موسم صاف رہے گا 32 سے 13 کے بیچ تاپمان رہے گا تو وہیں سمبھار کو 32 سے 14 کے بیچ یہاں پر تاپمان رہے گا جبکہ ایک ڈگری کے اور بڑھتری آئے گی منگلوار کو 33 سے 14 کے بیچ یہاں پر تاپمان رہے گا اور عبوتوار کو پھر بڑھتری دکھ رہی ہے اور 34 سے 14 کے بیچ یہاں پر تاپمان ہے گا یعنی کہ اترہ کھن کے حریدوار اگر جانا چاہ رہے ہیں تو یہ جان لے آپ کہ تاپمان جو ہے اس میں لگاتار بڑھوتری آتی جائے گی حانکہ موسم جو ہے ملکل صاف رہے گا آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کھیتی کسانی کی جس میں موسم کی بھی اہم بھومکہ ہوتی ہے خاص طور پر اگر اتر بھارت کے پہاڑی اور میدانی لاکھوں کی بات کرے تو فیلحال یہاں پر موسم صاف نظر آ رہا ہے کچھ دنوں سے ایسے میں کچھ فصل جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے کٹائی کے لیے وہیں کچھ فصلوں کی بھوائی کا بھی سمیہ چل رہا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ کسان اس سمیہ کون کون سے کھرشی کاریے یہاں پر کر سکتے ہیں ہیماشل پردیش کے مدھے پہاڑی علاقے میں پیاس کی روپائی کریں وہیں اوپ آدرتا والے شیطر میں بھی پیاس کی روپائی کا کام کر سکتے ہیں ہیماشل پردیش کے اوپری پہاڑی والے نمحصوں میں ٹاماتر اور شملا میچ کی پود تیار کرنا چاری رکھیں پنجاب اور ہریانہ میں گننے کی بھوائی کے لیے یہ موسم انکول ہے پشچم پنجاب میں پودت اور موں کی بھوائی کا کام کریں یہاں کے کسان بھنڈی کی بھوائی بھی کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں پشچمی پنجاب کے میدانی حصوں میں قدو ورگی سبزیوں کی روپائی کریں مدھی پنجاب میں قدو، ککڑی، کھیرہ اور بھنڈی بھوئیں یہاں ان دنوں میچ، شملا میچ اور بینگن کی روپائی بھی کر سکتے ہیں مدھی پنجاب کے میدانوں میں لوبیا کی بھوائی بھی کی جا سکتی ہے وہیں ہریانہ میں تیار سرسوں کی کٹائی کا کام کریں پوروی راجستان کے اردشوشک میدانی علاقوں میں لوکی، قدو، توری، کریلا اور کھیرے جیسی سبزیاب ہوئیں وہیں دکشن پوروی راجستان کے نم علاقوں میں سرسوں کی کٹائی کا کام کریں اوپادرتا والے میدانی شیطرے اور عرابلی گھاٹی میں گریش مکالین مومپلی کی بھوائی جاری رکھیں پوروی راجستان کے سوکھے میدانی حصے میں اگیتے چنے کی کٹائی کا کام کریں آئیے اب موسم خبر میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آج کی فصل کی اس سمیں بیل والی سبزیوں کی بھوائی چل رہی ہے بہت ہی اپیوکت سمیں چل رہا ہے ایسے میں آپ لوکی کی بھوائی کر سکتے ہیں جسے کئی جگہوں پر گھیا بھی کہا جاتا ہے آپ کون سیونت قسموں کا چناؤ کر سکتے ہیں کس طرح سے فصل پربندھن کرنا چاہیے روک وکیٹ سے کس طرح سے بچا کے اپائے کرنے چاہیے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ یہ موسم لوکی یعنی گیا کی بھوائی کے لیے بہتر ہے لوکی کو گرمی اور برسا دونوں میں بھویا جا سکتا ہے میدانی بھاگوں میں گرمی کی فصل کی بھوائی جنوری سے مارچ تک کی جا سکتی ہے اور برساتی فصل کے لیے جون جولائی اپیوکت ہے بھوائی سے پہلے کھیٹ میں نرائے کر خرپتوار کو پوری طرح سے صاف کر لیں اور زمین کو سمتل کر لیں بھوائی کے لیے ایک ہیکٹر میں سنکر قسم کے بیچ پانچ سے سات کلو جبکہ دوسری قسموں کے چھے سے آٹھ کلو پیچ لیں ایک ہیکٹر میں سو کلو نائٹروجن پچاس کلو فوسفیٹ اور ساٹھ کلو پوٹیشم کی ضرورت ہوتی ہے سبھی اورورک آدھار کھوراک کے روپ میں یعنی بوتے چمہ ہی دیں بات اگر سنچائی کی کرے تو شروعات میں فصل کی ضرورت کے حساب سے اور پھول آنے کی عوستہ میں ہر پانچوے دن فصل میں سنچائی کریں وہیں فصل کو خرپتوار سے دون رکھنے کے لیے دو بار میرائے گڑائے کریں قریب ہر دس بارہ دنوں میں خرپتوار ہٹاتے رہیں لوگی کی بیل کافی لمبی ہوتی ہے اس کی خاصیتی ہے کہ آپ کم جگہ میں بھی اس کی کھیٹی کر سکتے ہیں کیڑے اور سڑن سے بچانے کے لیے بیلوں کو تار کی بار یا لکڑی کی مچان پر پھیلا دیں اس سے نا صرف بیماریوں سے بچا ہوگا بلکہ پیداوار بھی بڑھے گی بھارتی کرشی انساندھان سنسٹھان نے علاقے وار کئی انت قسمیں وکسیت کی ہے جیسے پوسا سمرتھی دلنی اور انزی آر کے لیے ایک ہیکٹر میں قریب دو سو ستر سے تین سو پوئنٹر تک کی پیداوار دینے والی یہ قسم پچاس سے پچپن دنوں میں تیار ہو جاتی ہے وہی پوسا ہائیبرٹ 3 دلنی، ہریانہ، اترمدیش اور پنجاب کے لیے اچھی ہے لوکی کی فسر میں پھل مکھی کا خطرہ ہو سکتا ہے اس سے بچاو کے لیے وششگی کی سلاح سے دوا کا چھڑکاو کریں دوا کا چھڑکاو صرف اسی جگہ پر کریں جہاں پھل مکھی کا پرکوب زیادہ ہو بے وجہ پورے کھیت میں دوا کے چھڑکاو سے فائدے سے ادھک نقصان ہونے کی آکشن کا رہتی ہے چھڑکاو موسم صاف رہنے پر ہی کریں پتیاں گیلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ دوا کا فائدہ نہیں ہوگا کسان دوا کا چھڑکاو کشی وششگی کی سلاح سے ہی کریں جہاں تو لوکی کی انت قسموں کے بارے آپ نے جانا ہے اپنے کشیدر کے انسار اگر انت قسموں کا چناؤ کریں گے تو اچھی پیداوار آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ موسم خبر میں بس اتنا ہی امید ہے موسم خبر سے آپ کو مدد مل رہی ہوگی موسم خبر کو آپ دورداشن کسان کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ٹی وی سکرن پر دکھائے جا رہے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں موسم کے تازہ حال اکٹریشی صلاح کے ساتھ پھر ہوں گے حاضر تب تک کے لیے آپ بنے رہے دورداشن کسان پر مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 اتر پردیش جو دو ہزار سترہ سے پہلے تک مانا جاتا تھا بیمارو پردیش پچھڑا ہوا پردیش سوست پردیش مگر دبل انجین کی سرکار کی وجہ سے ویکاس کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی اور اتر پردیش بند گیا ایکس پریس پردیش موسیقی 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 موسیقی